بواد چودوی صاحب ہماری ایک ماضی کی سیاست رہی ہے کہ ایک پارٹی کو ریلیف دے دیں دوسری کو ٹائٹ کر دیں یہ ماضی میں ہوتا رہا ہے تو اب بھی ایک تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ میتھ چل پڑی ہے جب سے نواز شریف صاحب کی طبی بنیادوں پر اہائی ہوئی ہے ان کا نام شہباز شریف صاحب کا نام ای سی ال سے نکلا ہے تو یہ کہا جا رہا ہے کہ اب ان کو ایک پارٹی کو ریلیف دے دیا صرف اس وجہ سے ریلیف دے دیا کہ دونوں پارٹیاں مل کر حکومت کو ٹف ٹائم دے سکتے ہیں اداروں کے لیے ایک بڑا چیلنج بن سکتی ہیں اس لیے ایک کو ریلیف دے کر دوسری کو ٹائٹ کرنا شروع کر دیا یہ تاثر کیا درست جا رہا ہے سوشل میڈیا بھی بہت باتیں ہو رہی ہیں میرے نیخال اس وقت پاکستان کی تاریخ میں اس وقت یونیک پوزیشن ہے کہ دونوں پارٹیز مل کر بھی کوئی تھرٹ نہیں ہے ورنہ بس سالوں میں تو یہی ہوتا رہا ہے کہ ہم نے دیکھا ہے کہ انہوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مکمکاؤ کر دیا تھا اور ایک پارٹی جو جاتی تھی تو دونوں پارٹیز مل جاتی تھی کرپشن کے حق میں اور اس کے بعد ہمارا جو ایک سارا اقتعاعت ہے ان میں سستی آ جاتی تھی اب پہلی بار یہ ہوا ہے پاکستان میں کہ دونوں پارٹیز مل کر بھی کوئی بڑی پلیٹیکل چیلنج نہیں ہے اور آپ نے دیکھا اب یہ آئی آرائے کا سروے آیا ایک پارٹی جو پیپس پارٹی ہے وہ انیس پرسنٹ کے اوپر کھڑی ہے پی ایم ایل ای نکیس فیصل کے اوپر کھڑی ہے اور اکیلی پی ٹی آئی جو ہے وہ تقریباً ففٹی سیمن ففٹی ایٹ پرسنٹ پر کھڑی ہے لہذا ان دونوں پارٹیز کو مل کر بھی کوئی خطرہ نہیں ہے اس وقت حکومت کے لیے لہذا چونکہ پلیٹیکل چیلنج نہیں ہے لہذا یہ ماننا کہ اس کو کوئی معاملہ جو ہے وہ چلے گا آپ نے بھی کہا کہ چار دن ہو گئے نواز شریف صاحب کو ہسپتال میں داخل نہیں کرایا جا رہا ہے حلالی صاحب آ رہی ہو میں یہ آخری سوال ان سے کرلوں پھر آپ بھی پوچھ لیجئے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ صرف یہ باہر نکلنے کے لیے یہ سب کچھ کیا گیا کیونکہ جتنی سوئر ان کی بیماریاں بتائی جا رہی تھی ہوں گی کسی کی بیماری پر شک نہ کرتے ہیں نہ کرنا چاہیے اللہ ان کو زندگی دے صحت و تندرستی دے لیکن ابھی چار دن جیسے آپ بھی کہہ رہے ہو گئے کسی ہسپتال میں ان کو ابھی علاج کے لیے لے جایا نہیں گیا تو کیا یہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ جانبوجھ کر کیا گیا پھر آپ تو پانچ دن ہو گئے ہیں میرا یہ خیال ہے کہ ان کو جو ہے وہ ظاہر ہے وہ ایک طبی بنیادوں کے اوپر باہر نکلے ہیں اور ان کو جو ہے وہ اپنا علاج کرانا چاہیے بارال اب تو چھے ہفتے کی ان کے پاس ہے مولد صرف یہ ہے کہ یہ نامناسب ہوگا کہ آپ آخری ہفتے ہسپتال داخل ہو جائیں اور کہیں کہ اب میں بیمار ہوں وہ تھوڑا شاید صحیح نہیں ہوگا بارال ابھی اگر ان کو بیمار ہے تو زکینی طور پہلے شروع ہو گیا کہ ہو سکتے آخری ہفتے میں ہسپتال داخل ہو جائیں